اچھا انڈیا گیا ہوں میں دیلی بومبرے امرہ سر الیون ٹائم گیا ہوں میں اچھا اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کر لیا جو میں نے دیکھا ہے نا ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے اور ان کی ہیوی گاڑی تک ہیوی بائک تھا ان کی ٹوٹلی اپنی میکنگ ہے اور نہیں تو کیا یہ بندہ گیارہ بار ہندوستان آ چکا ہے اس بندے کو سننے کے بعد میں آپ کو یہ فرق بلکل کلیر ہو جائے گا کہ ایک عام پاکستانی اور ایک ہندوستان ویجٹ کر چکا پاکستانی میں ان دونوں کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے علیکم السلام سر آپ کا نام علی سعید باشریف صاحب نے جو ہے وہ اپنی ایک خواہش کا ازار کیا تین چار دن پہلے کہ ہم جو ہے تعلقات جو ہے بھال کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو کہ آپ کو پتا ہے خان صاحب کے دور میں ڈیڈ لوگ ہو گیا تھا وہ نہیں چل رہے تھے تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بھال کرنا چاہتے ہیں اب انڈیا سے جواب آیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں اپنے مسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا لیکن جو پاکستان کے حالات اس وقت جہاں آپ کو پتا ہے بھی بلاسٹ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو معاملات ہیں اندرونی پہلے وہ ٹھیک کریں پھر کروس بارڈر جو ٹیوریزم ہے اس کو ٹھیک کریں تو ہم موسٹ ویلکم ہیں ہماری طرف سے پھر کریں تو پہلے آپ کی سٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں الحمدللہ 11 ٹائم گیا ہوں انڈیا اچھا انڈیا گیا ہوں میں دیلی بومبرے امرسر 11 ٹائم گیا ہوں میں تو وہاں کی جو عمام ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے بلکل ہے بلکل ہے کوئی دورائی نہیں ہو سکتی بہت ہی پیار کرتے ہیں وہ پاکستانیوں سے خصوصا ہمارے یہاں سے پنجاب سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں باقی رہ گیا بزنس کا تو بزنس ہمارا بڑا اچھا تھا بہت اچھا تھا میرا انڈیا میں بہت بزنس ہوئے ہیں کیا بزنس تھا آپ کا انڈیا میں میں یہاں سے میرا گارمنٹ سے آتا تھا وہاں پر لیڈی سوٹ جاتے تھے وہاں سے میں جولری لے کے آتا تھا کون کون سے شہروں میں آپ گئے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں یار رہ دفعہ آپ نے وزٹ کیا ہے تو کیا ایک ہی شہر میں گئے ہیں مختلف شہروں میں آپ نے وزٹ کیا ہے وہاں پر نہیں نہیں میں امرسر گیا ہوں دلی گیا ہوں بمبے اچھا دلی بھی آپ گئے ہیں کس ٹائم پہ آپ گئے ہیں دلی یہ ابھی تقریباً لاسٹ ٹائم جو میں گیا ہوں سال ڈیڑھ سال پہلے گیا ہوں میں اچھا ڈیڑھ سال پہلے تو علی بھائی وہاں پہ کتنا کو فرق نظر آیا لہور کے اندر اور دلی کے اندر جی جو میں نے دیکھا ہے نا بیرے بھائی دلی میں جو ہے دلی لائک ایسا جیسے ہمارا لہور اندرون ہے جامعہ مسجد سارا گھوموں جامعہ بزار گھوموں سارا میں بلکل ایسی ہے جیسے ہمارا ہے وہاں پہ سکھ بھائی ہیں سکھ بھائی بڑا پیار کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ کسی کو بتایا ہے میں پاکستان سے آیا ہوں بلکل بلکل میں نے بتایا لوگوں کا انٹریکشن کس طرح سے ہوا جب بتایا چلتا ہے نا کہ پاکستان سے آیا تو یار وہ لوگ بٹھا کے ریسپیٹ کر کے اور سپیشل ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں سپیشل ڈسکاؤنٹ کیا ہے میں نے یہ بھی دیکھی ہے نارگلی میں جب سکھ بھائی آتے ہیں ہمارے تو ان کو بڑا محبت دیتے ہیں اکثر تو پیسے ہی نہیں لیتے ہیں میں نے بھی نوٹ کیا بڑی دفعہ بہت سارے سکھ بھائی میرے کسپر بن گئے ہیں سکھ بہنیں کسپر بن گئے ہیں تو آپ یقین کریں جب سکھ لوگ آتے ہیں تو ان کو جب ہم پیار دیتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور میرا بھی دن نہیں کرتا کہ ان سے پیسے لیں چھوٹی موڑی چھوٹی موڑی آپ نے بتایا علی بھائی کیونکہ سوچل میڈیا پہ تو ظاہرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نفرت نہیں چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ تو آئی ویٹنس ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں 11 دفعہ وہاں گیا ہوں تو علی بھائی وہاں پہ مسلمان بھی ہیں ہم لوگ نے سنتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان بھی بڑا ظلم ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں تو آپ گئے ہیں کیا آپ نے کچھ چیزیں وہاں پہ نوٹس کی ہیں یا مسلمان ازادی سے اپنا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں نہیں نہیں جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے جب دیلی میں میں گیا ہوں تو مسلم کی ایک الیدہ سوسائٹی ہے وہاں پہ مسلم رہ رہے ہیں سکھ لوگ رہ رہے ہیں ہندو بھائی رہے ہیں اور اسی طرح ان کا بزنس ہو رہا ہے جیسے ہم لوگوں کی ذاتیں ہیں اسی طرح ان کا بزنس چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے بزنس چل رہا ہے کٹھے رہے ہیں پہلے بھئی کچھ ایریاں ہوں گے جہاں پہ جیسے انتہا پہ سند ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شوشل میڈیا بینس کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کر دیا یہاں بھی آتے ہیں تو بری محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کرتارپور میں ہم نے وزٹ کیا ہے وہاں پہ بری محبت کرتے ہیں یہ تو آپ کی بات دیکھ ہے وہ وہاں بھی پیار کرتے ہیں یہاں بھی کرتے ہیں یہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی سوچل میڈیا بھی آپ کو پتا ہے تھوڑی چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی وہ مصحب کے نفرنتوں کا سبب بنتی ہیں لیکن آپ یہ آپ کو اس لیے میں سر پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہماری زیادی ویورشیپ ہے انڈیا کی تو وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں تو جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ یارہ دفعہ وہاں پہ گئے ہیں آپ نے وزٹ کیا اور لوگوں سے آپ ملے ہیں تو یہ بری اچھی بات میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میری ابھی بھی نا آج بھی ابھی انڈیا ہی بات ہو رہی ہے اب میرا دوبارہ جانے کا پلان ہو رہا ہے یہ دیکھیں سمیر انڈیا یہ آپ سکرین پہ دکھائیں یہ دیکھیں سمیر انڈیا یہ آج بھی میری اس سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہا کہ لی بھائی آپ آئیں دوبارہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اب انشاءاللہ میرا پلان ہے دوبارہ جانے کا اب سمیر بھی دوبائی آ رہا ہے اور میں بھی دوبائی جا رہا ہوں نیکس ویک میں وہاں بھی ہماری مٹی ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں بھی بزنس کا مزہ ہے پیار کرتے ہیں وہ لوگ بمبے میں مجھے بڑا پیار ملے بمبے فلمستان سوڈیو بھی سارا گھوموں میں اجے کے گھر گیا ہوں میں کاجل بابی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے میں نے آپ نے کچھ بھی اس کے بعد سنجدت کی عویلی گیا ہوں میں سلمان بھائی کے فلیٹ پر گیا ہوں کچھ بھی امیتہ بچنگ کا گھر بھائی سے دیکھا ہے شاروخ کا جو مند گھر ہے میں نے بھائی سے دیکھا ہے انڈیا گھوم ہے جیسے ہم پاکستان گھومتے ہیں لوگ گھومتے ہیں آپ تو ویسے گھوم آئے ہیں انڈیا سارا جو انڈیا میں گیا ہوں 11 ٹائم وہ 6 ٹائم میں گیا ہوں وسیم اکرم کے ساتھ وسیم بھائی کے ساتھ وسیم اکرم جو کرکیٹر ہے جی جی اور 5 ٹائم میں گیا ہوں راحت بھائی کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ تو پھر ظاہرہ ویزا آپ کو ایزی لی وہ ایزی ایزی انڈیا کی ویزے مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے آپ سمجھ لیں میں نے پاٹی لواری جانا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں جن جن سلیبیٹیز کے آپ گئے ہیں وہ تو انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے خواب ہوتا ہے ان کے سمجھ ملنا یا ان کی طرف جانا تو آپ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے پاٹی لواری میں آپ نوم رہے ہیں بلکل اللہ پاک کی بڑی رحمت اللہ پاک نے پیار دیا ہے اور یہ جو راحت بھائی ہیں وسیم بھائی ہیں یہ بڑا پیار کرتے ہیں اجے بھائی نے بڑا پیار دیا ہے میں نے کہتا ہے کہ کاجر بھائی بھی کے ہاتھ کے کھانا کھایا ہے میں نے پھر میں سنجدت کی ہوئے لی گیا ہوں پھر اس کے بعد کافی سلیبٹیز جو ادھر کی ہیں جن سے میں ملا ہوں انیل کپور سے ملا ہوں بیپادشا سے ملا ہوں سلمان بھائی سے سیف علی ہاں سیف پراؤڈی ہے نوابوں علی اس میں باتیں واقع ہیں باقی میں نے کسی میں کوئی پراؤڈ نہیں دیکھا باقی آج جی کے ساتھ ملے ہیں سب اچھا اچھا علی بھائی یہ بتائیں جو ٹوپک ہے ہمارا کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ٹریڈ کی کہ دونوں ممالک میں ٹریڈ ہونی چاہیے بحال اب برے عرصے کے بعد پہلے تو ہم لوگ جب بھی پاکستان کی طرف سے بات جاتی تھی وہ کہتے تھے جی پہلے آپ کشمیر کی ہم بات کریں گے اس کے بعد کوئی دوسری بات کریں گے جیسے گان صاحب کی ٹائم میں بھی آپ نے دیکھا ڈیڈ لوگ ہو گیا اب پہلی دفعہ یہ ہوئا ہے کہ اپنا شبازشلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر پوائنٹ پر آپ سے بات کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ٹریڈ کے رستے جو ہے کھل سکے اب انڈیا بھی نہیں بھی کہہ دیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہونا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کراس بارڈر جو ٹیرریزم ہے پہلے اس پہ کنٹرول کریں تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ ہو گیا ہے ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ دونوں کانٹریز کی طرف دونوں ممالی کی طرف سے ہونا چاہیے یعنی کہ خالی ہم کریں ان کو بھی چاہیے وہاں پہ بھی ٹیرریزم ہے وہاں پہ بھی یہ سب چلتا ہے یہاں پہ بھی چلتا ہے ہمارا جو میڈیا تھوڑا اس کو زیادہ اچھال دیتا ہے اتنی سی بال کتنا ہائی لیٹ کر دیتا ہے اور باقی جو بزنس چل رہا تھا وہ ہمارا خان صاحب کہانے سے پہلے بہت اچھا تھا میں نے ان کو بتایا کہ میرا بڑا بزنس ہوئے ہے انڈیا کے ساتھ بڑا ہوئے ٹھیک ہے پہلے ڈریک جا رہے ہیں مال جا رہے ہیں مال آ رہے ہیں ہم لوگ خود آ جا رہے ہیں اب یہ میں نے جو بھی مال بھیج رہوں میں براستہ دبائی ہے وہ ان کو بہت مہنگا بڑھتا ہے میں نے وہاں سے کچھ مموانا ہے تو براستہ دبائی ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہے جب یہ راستے کھل جائیں گے بارڈر سے جائے گا یا یہاں سے ڈریک جائے گا تو ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی بزنس ہمارا بھی بڑا ہائی ہوگا ان کا بھی بہت ہائی ہوگا اور دوسری بڑی بات یہ ہے انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کر لیا جو میں نے دیکھا ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے اور ان کی ہیوی گاڑی تک ہیوی بائک تک ان کی ٹوٹلی اپنی میکنگ ہے میں نے وہاں ٹیسلا بھی وہاں پہ جا کے پرڈیکشن کرنے لگا تھا آپ یہ دیکھیں میں نے وہاں پہ بائک نہیں دیکھی جیسے یہاں پہ یہ ہونڈا والوں کی یا کوئی اور کمپنی ہے میں نے نہیں دیکھی ان کی اپنی انڈیا ساری بائک ہیں ان کی اپنی گاڑی ہیں میرے خیال میں اب ان کی سناتہ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا چھائی ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی میں نے نہیں دیکھی وہاں پہ میں نے ٹیوٹا کرولا میں نے اس ویک میں نے ایسی کوئی شاید کوئی نظر پڑ گیا ان کی اپنے برینڈ ہے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ ان کو اور ترقی دے بی ایم ڈبلیو بھی سنات ہمیں بھی چاہیے ہمیں بھی چاہیے ہمارے یہاں پہ کچھ چیز کی کمی ہے ہم بھی روتے ہیں جو ہم یہ انیشیئٹ لے رہے ہیں سوشل میڈیا ہم بھی لوگوں کو یہی ویڑ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیوں پیچھے رہے گئے ہیں ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں چائنا سے منگو آلو بنی بنائی چیز ہر جگہ سے ہم امپورٹ کرنے بھی لگے ہیں اپنی سپورٹ کچھ نہیں ہم لوگ اس لیے پیچھے رہے ہیں جب ہم اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں گے ہماری نیتیں نہیں ٹھیک ہیں ایک ریڈی والیو سے لے کے اور ایک منیسٹر تک خدا کی قسم سارے کریپٹ ہیں آپ ریڈی والیو سے آپ ایک پھالی لینے کے رک جاؤ وہ تکائے گا اور اور نیچے سے سکتے یہ آپ دیکھ لیں نہیں بھی ڈالے گا تو آپ کی جورت نہیں ہے پیسے اس کی مرضی آپ اپنی مرضی سے پھل نہیں ڈال سکتے میں ایک دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں ایک دفعہ میں انڈیا میں تھا ممبے میں پہلا روزہ آ گیا پہلا نمزان ہے تو میں نے کہا ہوتل سے نگا میں نے کہا افتاری کر لوں جب میں افتاری کے لیے باہر گیا ڈھابے بے میں چیزیں لے رہا ہوں تو میں نے وہ ناریل لیا اور بنانا لے رہا ہوں تو بچہ مجھے بنانا دے رہا ہے تو وہ ہندو کی ریڑی تھی ڈھابا تو ہندو نے اپنے بچے کو بولا ہے ابھی آج بھاؤ کم رکھیو آج مسلے کا روزہ ہے بھاؤ کم رکھیو آج مسلے کا روزہ ہے یہ وہ کہہ رہے تھے تو یار یہاں پہ جانمزان آتا ہے سوڑ پہ والا درجن پانسو درجن پہ گئے ہیں پانسو پہ گیا ہے یار اس پار پانسو درجن پہ نہیں گیا تو میرا بھائی یہ جب ہم لوگ اپنے ایمان اپنی چیزیں ٹھیک کریں گے تو ترقی یہاں پہ دن کی چیز کی کمی ہے خدا کی قسم میں اتنے ملکوں میں گھوما ہوں ہمارے پاسپورٹ کی اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے پاسپورٹ کی کسی ملک میں بھی نہیں ٹکے کی ویلیو نہیں ہے میں ابھی سنگاپور پیچھے گیا تھا جب تھا یہ ملیشیا سنگاپور تو جب ہم سنگاپور کے ائرپورٹ پہ تھے تو لائنے لگی ہیں سب کنٹری کے تھے انہوں نے ایجنسی والوں نے دور سے دیکھا میرا پاسپورٹ ہم دو لوگ تھے گرین پاسپورٹ پورا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ ان بائی صاحب کی باتوں سے کتنا سہمت ہے اور کتنا اے سہمت ٹھیک ہے آج آپ ہی سوچ رہے ہوگی کہ آپ مو چھپا کے کیو بیٹے ہو ایسا کیا پاپ کر دیا تو میرے بھائیو میرے دوستوں میرے میترو آپ کے بھائی کا کیمرہ گر گیا لینڈ ٹوٹ گیا صرف وویس ریکوڈ ہو رہی ہے اس کے اندر کل ٹھیک کراتا ہوں تو شاید کل شام کو پھر پرکٹ ہو جاؤں جائے شیران